اسلام علیکم ویڈیو دیکھے گا ویڈیو اچھی لگے گا تو لائک بھی کہہ دیجئے گا آج میں جو ٹاپک لے کر آئی ہوں جی وہ ہے جی بیلٹ والی شلوار اور اس کی اوپر بیلٹ اب سمجھ میں نہیں آرہا ہے باہ میں کہتا ہوں تھوڑے دنوں کے اندر ہی اتنے سارے کومنٹس آگئے تھے کہ میں نے سوچا آج مجھے اس پر ویڈیو بنا دینی چاہیے اور اتنی ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں کہ ہر کوئی آسانی سے اپنے سائز لے کے اپنی بیلٹ والی شلوار کی کٹنگ کر لیں بعض نے مجھے پوچھا کہ انہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ بیلٹ کی چڑھائی کتنی لینی ہے لمبائی تو میں نے بتا دی تھی کہ سات انچ ہوتی ہے لیکن آج یہ بھی بتاؤں گی اگر آپ زیادہ ہیوی ہیں آپ کے ہپس زیادہ ہیوی ہیں پھر آپ سات انچ کا بیلٹ بالکل مت لیں اب 6 انچ کا بیلٹ لیں کیونکہ پھر وہ ہپ کے اوپر جب بیلٹ آتا ہے نا تو وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چھوٹا بیلٹ آ لیں اور اگر آپ نارمل ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ سات انچ کا ایزیلی بیلٹ بھی آپ لے سکتی ہیں لیکن کیونکہ یہ ہیوی سائز میں ہے تو اس لیے میں نے اس کے لیے چھے انچ کا بیلٹ لینا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس میں سائز لیا کیسے ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے ہپ کے اراؤنڈ جہاں ہپ آ رہے ہیں نا ہپ کے اراؤنڈ آپ نے اس طرح سے مئیہ ٹیپ کو آگے پیچھے اس طرح سے گول ہپ کے اراؤنڈ بلکل سائز پورا لے لینا ہے ایکوریٹ سائز جو بھی آئے گا جتنا بھی آئے گا ٹھیک ہے ایسے گول گمالیں اور بعد میں یہاں سے پکڑ لیں جتنا بھی آپ کا سائز آئے گا اب جن کا یہ سائز ہے نا ان کا ہپ کے اراؤنڈ گمانے کے بعد سائز جو ہے وہ ففٹی ٹو آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا ففٹی ٹو سائز آ رہا ہے ہپ کے اراؤنڈ گمانے کے بعد اب ففٹی ٹو کا میں نے ایسے ہی پکڑ لیا آپ یہ دیکھیں یہ ڈبل مئیہ ٹیپ ہے اس کو میں نے ایسے پکڑ لیا اور اس کو میں نے چار حصوں میں ڈوائٹ کر لیا ٹھیک ہو گیا اگر اس طرح سے سمجھ آ جائے گی تو ٹھیک ہے نہیں تو میں نے دوسری طرح بھی بتا دیتی اب اس کے اندر آپ نے چار انچ کا کپڑا ایکسٹر ایڈ کر لینا ہے یہ رکھا یہ دیکھیں اور چار انچ کا کپڑا یہ آگے آپ نے ایکسٹر لے لینا ہے ایسے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائیں یہ دیکھیں یہ ڈبل ہے یہ اراؤنڈ گمانے کے بعد یہاں رکھا اور یہ چار انچ کا کپڑا ایکسٹر لے لیا یہ دیکھیں سمجھ آ گئی یہ ایک سائیڈ ہو گئی اور یہ اس کی دوسری سائیڈ الگ سے ہو گئی اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہ دیکھیں یہ کپڑا لیا ہوئے میں نے یہ ہپ کے راؤنڈ گمانے کے بعد تو ففٹی ٹو آ رہا تھا تو میں نے یہاں رکھا اس کو یہاں پورا پورا آ گیا جتنا ہپ ہے اور چار انچ میں نے ایکسٹر لے لیا اب آپ کا کوئی بھی سائز ہے تھلٹی سکس ہے تھلٹی ایٹ ہے فورٹی ہے فورٹی فائیو ہے آپ نے اس کو آراؤنڈ گمانے کے بعد کپڑے کے اوپر رکھنا ہے یہاں سے سلائی کا مارجن چھوڑ دینا ہے اور پھر ایسے رکھنے کے بعد چار انچ ایکسٹر کپڑا آگے کے طرف لے لیا چار انچ ایک سائیڈ پہ اور چار انچ پہ دوسری بیک سائیڈ پہ بھی چلا جائے گا تو ٹوٹل اگر ہم آراؤنڈ دیکھیں تو آٹھ انچ زیادہ ہو جاتا ہے اب آ جاتے ہیں شلوار کی طرف اس کو ڈبل کر لیں اب یہ شلوار کا گھیر ہے اب بعض کو سمجھ نہیں آتی ہم اس کو کتنا کھلا رکھیں اس کو آپ کھلا تو جتنا مرضی رکھ لیں لیکن اگر آپ بہت ایکسٹر کھلا رکھیں گی تو یہ جتنا چونٹ آپ کے سینٹر میں آئے گا یہ آپ کو چلنے میں تانگ کرے گا آپ کے ٹانگوں میں پھسے گا اس لئے آپ اس کو زیادہ کھلا نہیں رکھیں بیلٹ والی کا شلوار کا کام یہ ہوتا ہے تاکہ اوپر سے اس کا گھیر ہم کم کر دیں یہ والی چیز ہے کیونکہ ہیوی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اوپر سے کم ہو جائے گا تو ان کو شلوار جو ہے وہ فٹ آ جاتی ہے اچھا جی اب یہ دیکھو یہ میں نے کیسے رکھا اس بیلٹ کو میں نے اس کے ساتھ یوں رکھا ساتھ رکھنے کے بعد یہ دیکھو چار انچ پانچ انچ یہ دیکھو پانچ انچ ایکسٹر لے لیا ٹوٹل ہو گیا دس سنچ مطلب یہ بھی ڈبل ہے یہ بھی ڈبل ہے اب یہ کھلے گا تو ٹوٹل دس سنچ کپڑا میرا یہ والی چیز کا ایکسٹر ہو گیا ہے اب چیز کو کھول کے آپ کو رکھ کے دکھا دوں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے یہ دیکھیں اور یہ بیلٹ دیکھیں اب یہ بیلٹ کھلے گا اس طرح سے اب یہ اس کا گھیر ہے اور یہ اس کا ایکسٹر کپڑا ہے جو بھی اس میں ہم نے پلیئر سے نے تو یہ بیلٹ والی شلوار کا ٹوٹلی جو ہوتا ہے وہ یہ کلیہ ہوتا ہے اس کو آپ نے سیکھ لینا بہت آسان طریقے سے میں نے آسان الفاظ میں سمجھایا ہے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے یہ کپڑا میں نے ڈبل کیا اب دیکھیں شلوار میں جوڑ بھی آ سکتا ہے یہ میں نے جوڑ ڈال ہے اتنا گھیر نہیں ہے آپ اس میں جوڑ ڈال لیں اب اس کو میں نے یوں ڈبل جب کٹنگ کیا تھا پہلے میں نے سب سے پہلے بیلٹ اتار لی تھی بیلٹ کا کپڑا اتار کے اس کا میں نے سائز لے لیا سائز لینے کے بعد بیلٹ کو میں نے ڈبل رکھا اور اس کو میں نے ناپ لیا کہ یہ کتنی بنتی ہے اس سے میں نے پانچ انچ ایکسرہ جو ہے شلوار کا یہاں سے گیر رکھ دیا یہ دیکھ لیا ٹھیک ہے جی باقی سارا میری ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے جس کے اوپر میں نے اس کی کٹنگ سٹیچنگ وہ کمل جو ہے وہ سکا ہی ہے لیکن اس میں میں نے یہ کلیا تھوڑا سا میں مس کر گئی تھی نیچے والا اوپر والے اسے کا میں نے بتا دیا تھا کیسے لیتے ہیں لیکن یہ میں نے بتانا نہیں تھا اس میں بھول گئی تھی تو وہ اتنے سارے کوئیسٹن سے کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی سائز کیسے لینا تو میں نے ہپ کے حساب سے بیلٹ کیسے لینا ہپ کے حساب سے یہ کیسے لینا اور کس طرح سے بیلٹ کے حساب سے آپ نے اس کو رکھنا ہے سارا بتا دیا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگیا سمجھ آگئی ہے اور آپ اس طرح سے شلوار کی کٹنگ کر کے دیکھیں دعا ہمیں یاد رکھیں نیکس ویڈیو تا کے لیے اللہ حافظ